شمازلا کے رامپور اکمنڈل کے کرالی گاؤں کے سمیپ بھوکے اور غائل عوستہ میں ملے تیندوے کے شاوق کو سوست ہوتے ہی بدوار کو ونویبھاک کی تیم نے جنگل میں چھوڑ گیا ہے غور طلب ہے کہ شاوق کو چار دنوں تک ونویبھاک کے مخے ارل نیپال کاریالے پریسر میں گہن نگرانی میں رکھا گیا تھا ونویبھاک کی ریپیڈ ریسکیو ٹیم کو تیرا فروری سوشنا ملی کی دن ساپنچائد کے کرالی گاؤں کے پاس تیندوے کا ایک شاوق خائل پڑا ہوا ہے ونویبھاک کی ٹیم نے تورنت موقع پر پہنچ کر بینہ چھوڑ پہنچائے اسے ریسکیو کر مخے ارل نیپال رامپور کاریالے پریسر پہنچائے جس کے بعد تیندوے کے شاوق کو چار دن گہن نگرانی میں رکھا گیا جیسے ہی شاوق بدبار پون روپ سے سوست پایا گیا تو اسے جنگل میں چھوڑ دیا گیا وہی ونویبھاک کی ریپیڈ ریسکیو ٹیم کے صدر سے للیت بھارتی نے اس سندھر میں جانکاری دی تیرہ تاریخ کو ہمیں کرالی گاؤں کے کچھ لوگ اندوارک کال کی گئی کہ گاؤں کے پاس ایک لیپڑ کا گھائی لپستہ میں پڑا ہے تورند کاروئی کرتے ہوئے ہماری رامپو ڈیوزن کی ریپیڈ ریسکیو ٹیم موقع پر بہنچی اور لیپڑ کپ کو بینہ کسی کشتی پہنچائے ہم نے اس کو سفلتا پور پک ریسکیو کیا تب سے لے کہ آج سکھ ہم نے اس کو اپنی نگرانی میں رکھا اور بشو چکت سالے میں اسے دکھایا بھی یہ بلکل سوست ہے سوڈی چینل کے لیے رامپور سے وشیشن نگی کی ریپورٹ